اسلام علیکم پاک ویلرز میرا نمی ہے سنیل منج اور میں پاک ویلز یوزر ریویو سیریز کے ایک اور اپسٹوڈ اس ساتھ آپ کے خیردوں میں حاضر ہوں آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہونڈا فٹ میرے ساتھ صاحب اشواق موجود ہے جو کہ ہونڈا کے بڑے آرڈنٹ لور ہیں اور یہ ان کی گاڑی ہے اگر آپ بھی ہونڈا فٹ خریدنے چاہتے ہیں تو پاک ویلز کی یوز کار سیکشن میں جائیں اپنی مرضی گاڑی سیلیک کریں یاد رہے ہیں جاپانی گاڑی خریدنے سے پہلے ہمارے پاس دو آپشن ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں گاڑی خریدنے میں سب سے پہلی جو ہم آفرنگ دے رہے ہیں وہ آکشن شیٹ ویریفیکشن کی ہے کوئی بھی گاڑی خریدنے سے پہلے آپ آکشن شیٹ اس کی ویریفائی کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ گاڑی جب جاپان سے نکلی تھی تو کس کنڈیشن میں تھی جاپان سے پاکستان آنے کے بعد گاڑی جو ہے کلیرنس کے بعد شو روم تک پہنچنے تاک یا سڑکوں پر چلنے کے بعد دیگر کئی مراحل تیہ کرتی ہے اور یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جب گاڑی خرید رہے ہیں پہلے پاک ویلز انسپیکشن سرویز ضرور کال کریں پاک ویلز انسپیکشن سرویز جو ہے وہ آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا کمپلیٹ چیک اپ پروائیڈ کرتی ہے جس میں گاڑی کا پینٹ، سسپینشن، انجن، باڈی، ٹائر سب کچھ شامل ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے دیجٹل فارمیٹ میں ایک ریلائیبل ریپورٹ کے تحت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ جس چیز پہ لگا رہے ہیں وہ اس کی ورث ہے کہ نہیں اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پاک ویلز پر ابھی ایڈ لگائیں ڈے لائٹ میں پکچرز لیں، ایڈ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیف فون نمبر دے کر ایڈ پوسٹ کر دیں کوئی کافر کے لیے اپنا ایڈ فیچر کروائیں اور چالیس لاکھ جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں پندرہ سیسی ہائیبریڈ ہوتی ہے پندرہ سیسی ہائیبریڈ ہوتی ہے آپ نے گاڑی کب خریدی تھی؟ میں نے یہ خریدی تھی 2019 میں 2019 میں اور کتنے کی خریدی تھی؟ یہ میں نے 2.2 ملین کی خریدی تھی ٹھیک ہے 22 لاکھ رپے میں آپ نے 2019 میں گاڑی خریدی ہم اپنے users کے لیے ہمیشہ سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ purchase decision جو آپ کا کیا تھا سو آپ ایک imported گاڑی لینا چاہتے تھے کہ ایک بجٹ کے گاڑی لینا چاہتے تھے کہ میں نے 22 لاکھ 23 لاکھ میں لینی ہے یا آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے ہائیبریڈ گاڑی لینی ہے اور اگر ہائیبریڈ ہی لینی ہے تو آپ کے کمپیرزن میں اور بھی کو ویرینٹ سے کہ خالی یہ نیو کہ میں نے ہائیوڈہ فٹی لینی ہے میں نے جب سرچ کرنا شروع کی اس کے اوپر تو میرے نالیج میں بہت سی گاڑی آئی تھی جیسے کہ 1.5 میں پریس بھی تھی اس کے بعد ایکسیو بھی تھی فیلٹر بھی تھی اور پھر میں نے جب دیکھا کہ اس میں فیچر کے ساب سے اور آج کل ٹوپ لائن میں یہی چڑھ رہی ہے اور اس پر فیچر بھی اچھے آئے ہیں باقیوں کی نسبت لیکن اگر میں اپورٹ کے ساب سے دیکھوں پہلے میرا یہی منتر تھا کہ میں سیویک ایک سی لے لوں صحیح ہے لیکن پھر میں نے اسی پہ کنورٹ ہوا کہ میں یہی لوں گا so local vs important میں you were clear کہ مینے اپورٹر گاڑی لینی ہے اور اس کی فیچر زیادہ ہے اور اس کی فیول ایبریج آپ کو کیا مل رہی ہے فیول ایبریج city میں تو یہ 18 کرتی ہے long میں اگر چلائیں تو تو جتنی میں ہے جس سیٹی میں رہیمیا خان میں زیادہ چلاتا ہوں تو اس میں بریک زیادہ ہی لگتی ہے ٹرافک کی ہوئی وہی میں کہنا ہوں کہ ہائیبریڈ گاڑی جب بریک لگتی ہے تو وہ تو الیکٹرک پر ہی کنورٹ ہوگی اپنے اور یہی تو فائدہ ہوگا تو آپ کی فیو لیوری شہر میں میرے خواہ سے زیادہ ہونی چاہیے فیلحال تو بھی یہ تو یہی 18 مل رہی ہے آپ کو 18 مل رہی ہے which is not bad اور جو فور ویل ہے اس کے کوئی کوئی ایڈیڈیڈو نانٹی تھا کہ آپ نے بس لی تو آپ کو بتا چل مل رہا ہے جو گاڑی اچھی مل رہی فور ویل ہے یا نہیں یہ کوئی برنی پڑتا ویسے میں ڈھونڈ تو فور ویل ڈرائیو میں رہا تھا لیکن یہ پھر ایسی ایکسیڈنٹلی مل گی وہ ایسی تھی کہ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی اور شوق بھی تھا مجھے فور ویل ڈرائیو کا مجھا اس کی ایک خواس وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو جیسے بعض اوقات سلپ ہوتی ہیں کارز وغیرہ یہ اپنی ایک سٹیبلیٹی میں رہتی ہے دوسرا مجھے بتا ہے کہ اس گاڑی کی کوئی ایسی اپشن جو آپ کسٹومر کے ساتھ بتان جائیں کہ اگر کوئی اسی اور کو آپ نے کنننس کرنا ہے کہ ہونڈا فٹ لیں تو ایسی کیا چیدہ فیچرز ہیں اس گاڑی کے جو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز اچھی ہے یہ چیز اچھی ہے اور کیونکہ انٹیریر اگر دیکھے سواری آپ کی بات کٹ رہا ہوں تو مجھے بڑا اس کو بیٹھ کے بلکل ویزل ٹائپ لوگ آ رہی ہے اس کے میٹر کی سارے ایریا کی انفیٹ گئر والے تک ایشیو کی تو بلکل بڑا اس کے مماسلت ہے ویزل کے ساتھ اس میں کروز کنٹرول ہے پیڈل شفٹرز ہیں جو کہ اس ویڈینٹ میں اس موڈل میں ایکوا میں نہیں آئے تھے 15 16 موڈل تک نہیں آئے تھے 16 کے انڈ میں جا کے آنا شروع ہوئے تھے تو کروز کنٹرول ہو گیا سٹیرنگ کنٹرول ہو گیا اور پیڈل شفٹرز بغیرہ پیڈل شفٹرز ہیں اور اپنا آٹو بریک سسٹم چیک ہے آٹو بریک سسٹم جی اس کو آپ نے استعمال کر دیکھا آٹو بریک سسٹم کو جی میں نے شروع میں بھی استعمال کیا لیکن بعد میں پھر وہی بات ہے کہ پھر اگر کوئی آگے سے گزرتا تھا تو وہ اپنے آپ بڑا ڈنجرس ہے میں نے دورا ویزل چلا ہی تو پتہ نہیں کوئی سڑک روس کا تھا تو بلکل جیم ہو گیا وہ جیم ہو جاتی پیچھے والا بھی آکے لگے جیسے تو وہ دنجرس ہے مار لے اور اس کے علاوہ مجھے وہاں پہ کافی بٹن آ رہے ہیں وہ کیا کیا چیز ہیں ایک تو یہ جو سائیڈ میرر ہیں یا لوگ کرنے پہ آٹو فولد ہو جاتے ہیں اس میں اس کے بعد ایک یہ لینسسٹ ہے لینسسٹ تو نہیں چلتا اس کا یعنی کے جب سے پہلے آیا تھا باقی یہ دو تین ہی اوپشن ہے اچھے باقی اس میں ایر بیگ کتنے ہیں ایر بیگ اس میں آٹھ ہیں زادہ ایر بیگ ہیں سیفٹی فیچر کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے کہ آٹھ ایر بیگ ہیں صحیح ہے یہ جو ٹی وی ہے اس کے ہی جنون ہاں جی جنون اس میں ویڈیو سب چلتی بلوٹوس کنیکٹیوٹی نہیں بلوٹوس کنیکٹیوٹی نہیں ریورس کیمرا چلتا ہے ریورس کیمرا بھی چلتا ہے ویڈیوز بھی چلتی ویڈیوز بس بیسی اچھا صاحب اس کا جو ایسی ہے یہ کلیمیٹ کنٹرول ڈیجیل کلیمیٹ کنٹرول برد دولزون ہی وانزون ہے ایک سائیڈ سے گھوڑ رہا ہے اچھا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ کیسی بکوز ہائی بریٹ گاڑیوں میں جنللی ایسی کی کمپلین ہوتی ہے مطلب سم ٹائمز یہ ترپ کر جاتا ہے تو میں نے ایک دو جگہ پر چیک کروایا لیکن وہ کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی لیکن جب چلتا ہے تو چل چلتا ہے مسئلہ آتا ہے اس کے اندر ٹریپ کر جاتا ہے سمٹھائی پاور بائس کیسی گاڑی مطلب پکش ہے اس کی اچھی ہے پک اگر دیکھیں پک نہیں ہے پک کہ میں اس بات سے ہونڈا سے کہتا ہوں کہ پک اتنی اس کی اچھی نہیں ہے جیسے مطلب میں نے فول ایکسی ریلٹر دیا ہوئے تو پک اتنی زبردست نہیں ہے کیونکہ اس کمپیرد تو اس اگر ایکو آپ چلائیں تو وہ تو بہت پاورفل گاڑی ہے ہاں وہ اس کی پک اچھی ہے اور گراؤنٹ لیرنس کا یشو آتا ہے ہمیشہ جو جیپانی گاڑی ہیں وہ نیچے ہوتی ہیں جہاں کھڑے یا بریکر آتے ہیں وہاں لگتی ہیں اس گاڑی کا کیسے سے زیادہ اس میں جب میں نے لی تھی نا گاڑی تو پہلے ہی اونچی تھی لیکن مجھے فیلحال اس طرح کا کوئی ایشو نہیں آیا جا کے جا کے کسی کھڑے وغیرہ میں اونچی تھی اور کسی نے کروائی بھی نہیں نہیں اونچی تھی وہ بھی یہ کہتے کہ جب انہوں نے لی تو اونچی تھی صحیح ہونڈا فٹ جو ہے اس کے پارٹس کے ویلیبیلڈی کیسے ہی ہے اور وہ ٹویٹا کے پارٹس سے مہنگے ہیں کہ نہیں مہنگے ہیں ایمپورٹڈ گاڑی ہے ایک تو اور بعد میں اگر ڈھونڈنے جاؤ تو پھر بہت کم ملتے ہیں جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک اس کی لائٹ کا ایشو آیا تھا لائٹ کے اندر جو وہ ہوتا ہے جہاں پنچ ہوتی ہے مطلب کمپنی فٹیڈ ہوتی ہے وہ ٹانک کا جس کو کہتے ہیں وہ ٹوٹ گیا تھا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے پشاور سے جا کے ملا اور کافی مہنگا ملا تھا بائیس ہزار پی کی کورس اس کی پڑی دیا اچھا سو یعنی پارٹس آپ کہہ رہے ہیں مہنگے ہیں مہنگے ہیں ایسے پارٹس آپ وہ ٹھونڈتے ہیں لیکن ملتے بہت مشکل ہیں اس لحاظ سے ایک نیگٹی پوائنٹ ہو گیا ہے یہ نیگٹی پوائنٹ ہے اور ہر گاڑی کے اندر کوئی نوڈ فالٹ آتے ہیں جس رہا ہونڈا کے ہمیں بات کر رہے سے کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ 1.5 کے اندر ویزل میں گیر کا ایشو آیا تھا پاندوزار پندرہ تاک اس کا گیر فارک ہے کہ سیم ہے پروبلمز کے ساب سے کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نوڈ فالٹ ہے اس گاڑی کے اندرہ نہیں فیلحال ایسی کوئی پروبلم نہیں آپ کی گاڑی کی مارکٹ ویلیو کام نہیں کر رہا جنرلی جنریشن ویس بہت رہا ہوتا ہے کہ ہر گاڑی میں آپ کو تارا ہوا ویزل کا نوڈ فالٹ ہے کہ 2015 تک کی جو ویزل ہے اس کے گیر میں ایشو آتا ہے ہر گاڑی کے کوئی نہ کوئی جنریشن میں کوئی نہ کوئی نوڈ فالٹ ہوتے ہیں تو اس کے فیٹ کے بارے میں کوئی فالٹ آپ کو بتاؤ نہیں مجھے فیلحال فیس نہیں ہوا اور یہ آپ نے کتنی چلا لیا جب سے لیا میں نے جب لی تھی یہ 25,000 کلومیٹر چلی تھی اب تو 79,500 چل پری ہے تو گریبا چاہز آٹھ جائے ہاں جی تو یہ ساتسفائید کہ یہ ٹھیک ہے ہاں زبردست ہے اللہم اور آپ کے حال سے اگر آپ کو دوبارہ اتنے پیسے دی جائیں تو آپ کا پرچیز یہ ہی ہوگا کہ آہاں کوئی اور کا ٹی لے نہیں نہیں اب میرا یہ تو یہ ہی ہوگا کہ کہ میں ٹی لوں لیکن اب مارکٹس میں جیسے کہ باقی بھی آگئی ہیں اور پھر وہ جب سرچ کریں گے تو پھر اس ساتھ سے مجھے ساتسفائید ٹھیک ہے اور ریجسٹر بھی آپ نے خود کر رہی تھی نہیں ریجسٹر تھی یہ اسلامباد ریجسٹر تھی اس کے اینول ٹوکن کتنے ہیں اینول ٹوکن فیلحال نہیں وہ منیجر کو ہی پتا ہے اچھا اور اس کی جو اوائل سرویس وغیرہ وہ آپ کتنے ڈیوریشن پر کرواتے ہیں 4500 بیلومیٹر پر جا کے اور کیا کسٹ کرتی ہے اوائل کی کسٹ تقریباً مجھے 3500 سے 3800 تک آتی ہے سو ہر 4500 کلومیٹر پر اگر 4000 بھی آیا ہے تو ایک روپے سے کم اس کی ہے نہیں آپ کہہ رہے مینٹنس کو ہوں اچھا جہاں سے لیکس پیس کا تعلق ہے آگے تو بڑی بلکل ٹھیک ہے پیچھے کی لیکس پیس کیسی ہے اگر آپ نے لاؤنگ پر ٹیول کرنا ہو فیملی کی ساتھ تو پانچ بندے بیٹھتے ہیں ٹرل گاڑی میں چار بیٹھتے ہیں پانچ ایزیلی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ اس کی گاڑی فولڈ بھی ہو جاتے ہیں اپنا سیٹس جو ہیں وہ بیک سائیڈ پر فولڈ بھی ہو جاتی ہیں بیٹ ٹائپ بھی بن جاتی ہیں جو ریکلائننگ سیٹس ہے ہاں جی صحیح ہے اور کمفرٹیبل ہیں کمفرٹیبل ہیں زبردست ہے اور پیچھے فلور بیٹھ میرے خیال ہے تقریبن فلیٹ ہی ہے تھوڑا سا بامپ ہے وہ اتنا نہیں ہے اور اس کی ڈگی میں سپیس ہے وہ کیسی ہے اچھی ہے اچھی ہے آپ وغیرہ پہ لے کے گئے ہیں ہاں جی میں دو دفعہ لے کے گیا ہوں اور مجھے آپ کو فور بے فور کا فائدہ ہوگا فور بے فور کا گریب بھی اچھی تھی اور سٹیبلیٹی جس کو کہتے ہیں گاڑی اس طرح ہلتی ہے وہ نہیں تھی اس کے اندر اور تین سے چار بے گرام سے آگئے تھے میڈیم سائز کے فیملی کے ساتھ ٹریبل کرنا تو ایمپل سپیس ہے ہاں جی زبردست ہے کوئی چیز جو آپ مس کرتے ہوں کیا میں نے اتنے خرچہ کیا اس گاڑی میں ایک بلوٹر نہیں کنیکٹ ہوتا تو آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور چیز کہ اتنے پیسے خرچے ہیں اس میں یہ بھی ہونا تو ہوتا تو اچھا ہوتا اس میں ایک تو میرا mind تھا کیونکہ میں نے جب گاڑی لے لی نا تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ fit IV technology میں sunroof کے ساتھ آئی ہے ٹھیک ہے اور وہ پاکستان میں ایک دو بندوں کے پاس آئے ٹھیک ہے تو میں مس کرتا ہوں کہ اس میں sunroof یہاں پانورامیروف بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد باقی یہ بلوٹوس کا مسئلہ ہے بس یہ دو چیزیں چیز کر لیں یہ اوریجنل کمپنی کا نہیں ایک در کمپنی جو افٹر مارکٹ ہوتی آپ اس میں کوئی اور لگا لیں انڈرویڈ یونٹ لگا لیں اچھا وہ کوئی انڈرویڈ یونٹ لگا لیں کوئی انڈرویڈ یونٹ لگا لیں اس میں سارا آپ کے سٹیرنگ روٹس انڈرویڈ یونٹ میں نے ایک دفعہ لگایا تھا اس میں لیکن اس میں جو کنیکٹیوٹی ٹائمیں اس کی مدلپ جیسے وائس ہے وہ نہیں پھر پر آتی ایونکہ میری پریس بھی ہے میرے پاس تو اس کی بلکل برابر ہے اس میں کوئی فارج ہے پریس آپ کے پاس ہے اچھا آپ نے بتا دیا تو ان دونوں کا کمپیرزن اگر کریں فیول اکانومی وائز اس کی فیول ایوریڈ کی آتی ہے اس کی تو ٹونٹی ٹو بھی آتی ہے ٹونٹی ٹھری بھی آتی ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایکوہ جو ہے ایکوہ جو فیول ایوریڈ اس کی اگر دیکھا جائیں اس لحاظ سے اس کی جو ہائی بریڈ سسٹم کی ایفیکٹیو نیس ہے اگر ہم ہائی بریڈ ہائی بریڈ کمپیر کریں اور خالی فیول اکانومی دیکھیں تو کافی فارک ہے دونوں کا ہاں جی اچھا ڈرائیو میں اس گاڑی کی جو سسپنشن ہے سمود ہے ہارڈ ہے کھڑوں وغیرہ پر کیسا رسپونس ہے گاڑی کا میرے جو میرا ایکسپینس ہے سسپینشن اس کی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے جب کسی جمپ سے گزارتے ہیں یا کسی جو بریکٹ لگے ہوئے ہیں کھڑے وغیرہ اس میں سے گزارتے ہیں وہ فیل ہوتی ہے ہلکی بھلگی فیل ہوتی ہے اور اب ہائیوے پہ آپ اکثر جلاتے ہیں رحیمی آرخان لاہور آتے رہتے ہیں تو ہائیوے پہ اس گاڑی کے اگر فرض کہنے کوئی بڑی جاڑی یا جیپ یا کوئی بس وغیرہ گزرے تو گاڑی میں بڑی رول وغیرہ ہے نہیں ہوتا ہے جب بس گزارتی ہے فیل ہوتا ہے اندر کے وہ ایک مومنٹ ہوئی ہے تو تھوڑا پریشر ہوتا ہے کچھ گاڑی میں بہت زیادہ بڑی رول ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہوتا ہے اتنا خود خاص نہیں ہوتا ہاں بعض وقت ایسے ہوتا ہے جب میں ہائیوے پہ جا رہا ہوتا ہوں ہوا کا جس طرف روخ ہونا اس طرف سے ہوا آ رہی ہے تو گاڑی ایک سائٹ کو وہ جاتی ضرور ہے پھر آپ اگری کرے ہیں کہ لفافہ بن جاتی ہے لفافہ بن جاتی ہے آج یہ گاڑی بیچنی ہوں تو آپ کے کہلے کہ ہونڈا فٹ کو بیچنا بڑا آسان ہے مشکل ہے پیسے لوس کرے گی فائدہ ہوگا کیا ہوگا بیچنے پہ اگر بات آئے تو اگر میں آج اس کو بیچوں پہلی بات تو یہ کہ اس کی مارکٹ ویلیو نہیں ہے اتنے ٹھیک ہے بیچنے میں زرہ مشکل ہوگی ریڈ بھی توڑے گی لیکن اگر میں کسی ہونڈا لور کو فٹ لور کو اگر میں بیچوں تو پھر مارچن نکال جائے گی پھر جو بیسے کے لیے نہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ریسیل کم ہے ریسیل کم ہے مارکٹ ریسیل کم ہے ریسیل کم ہے اگر آپ کو پسند آئے لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیشن ملتا رہا ہے اگر آپ بھی ہونڈا فٹ خریدنے چاہتے ہیں تو پاک بھی اس کی یوز کار سیکشن میں جائیں اپنی مرضی کی گاڑی سیلیک کریں یاد رہا ہے جاپانی گاڑی خریدنے سے پہلے ہمارے پاس دو آپشن ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں گاڑی خریدنے میں اور یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جب گاڑی خریدنے سے پہلے پاک بھیل انسپیکشن سرویز ضرور کال کریں پاک بھیل انسپیکشن سرویز وہ آپ کو 200 پلس پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا کمپلیٹ چیک اپ پروائیڈ کرتی ہے جس میں گاڑی کا پینٹ، سسپینشن، انجن، باڈی، ٹائر سب کچھ شامل ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے ڈیجٹل فارمیٹ میں ایک ریلائیبل ریپورٹ کے تحت یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا پیسہ جس چیز پہ لگا رہے ہیں وہ اس کی ورث ہے کہ نہیں پاک بھیل انسپیکشن سرویز کال کرنے کے لیے ہمارے یو اے نمبر 042-111-943-35700 پہ اس کے علاوہ آپ ہماری اینڈرویٹ اور اس کی اپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس پہ بھی انسپیکشن سرویز کال کر سکتے ہیں یہ تا آج کے ریویو آپ سے اگلے ریویو میں پر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے دو نواقلوں کا خیال رکھی کے شکریہ جاری کی ٹیلز only on پاک بھیل